پندرہ جنوری کو کراچی میں بلدیاتی الیکشن ہوں گے یا دوبارہ حلقہ بندیاں ہوں گی الیکشن کمیشن کے ذرائع کے مطابق نئے سرے سے بلدیاتی حلقہ بندیوں کے لیے دو ماہ کا وقت درکار ہوگا دوبارہ حلقہ بندیوں کی صورت میں دو کروڑ سے زائد بیلٹ پیپرز بھی زائع ہو جائیں گے مزید جانے گے ساماکی بیروچیف اسلم خان سے اسلم خان یعنی کہ کم از کم دو ماہ کا وقت درکار ہوگا نئی حلقہ بندیوں کے لیے اگر ایم کیم کا مطالبہ تسلیم کیا جاتا ہے اور ایم کیم نے یہ واضح طور پر پیغام دیا ہے کہ اگر حلقہ بندیاں نہیں ہوئیں تو ایم کیم سڑکوں پر ہوگی اور اس نے پیپرز پارٹی پر ایم کیم نے شدید تنقید اور تاپوزات کا اظہار کیا کہ ان کا ایک بنیادی مطالبہ تھا بلدیاتی انتخابات سے کہہ بھی حلقہ بندیاں جو نہیں ہوئی ہیں لیکن ذراہ الیکشن کا کمیشن کا کہنا ہے کہ اگر دوبارہ حلقہ بندیاں ہوئیں تو اس صورت میں تمام انتخابی مرائل اثر نو ہوں گے ایم کیم نے کراچی میں جو تیاتر یونین کمیٹو کی تعداد بڑھانے کی تجویز دیئے پچیس میں سے بیس ساؤنز میں حلقہ بندیاں تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا ہے حلقہ بندیوں سے مطالبہ ایم کیم کا مطالبہ پورا ہوا تو پندرہ جنوری کو انتخابات نہیں ہو سکیں گے لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں ترمیم کرنا پڑے گی ایسا کہنا ہے کارنونی مہارین کا اور دوبارہ حلقہ بندی کی صورت میں دو کروڑ سے زائد بیلٹ پیپرز بھی ضائع ہو جائیں گے یہ بتانا ہے ذراہ الیکشن کمیشن کا تو بڑا مطالبہ ایم کیم کا ہے اگر یہ تسلیم ہوا تو پندرہ جنوری کو بندیوں سے انتخابات کرنے کا تقریباً ناممکن ہو جائے گا ٹھیک ہے اسلام خان بیورو چیف بہت شکریہ آپ کا